دیکھو خدا صرف ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو محنت کرتے ہیں یہ سول واضح ہے چوٹی تک پہنچنے کے لیے طاقت درکار ہوتی ہے چاہے وہ مہوٹیورس کی چوٹی ہو یا آپ کے پیشے کی خوابوں کو سچ ہونے سے پہلے ہی آپ کو خواب دیکھنا ہوں گے آئیں ہم اپنے آج کی قربانی دیں تاکہ ہمارے بچوں کا کل بہتر ہو سکے عظیم خواب ہمیشہ عظیم خواب دیکھنے والے ہی پورا کرتے ہیں پروردگار ہمارے خالق نے ہمارے دماغ اور شخصیت میں لا محدود اکتیارات اور صلاحیتیں عطا کی ہیں اور خدا سے دعا ان قوتوں کو ترقی دینے میں ہماری مدد کرتی ہے جب ہمیں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم دوبارہ کھڑا ہونے کے لیے اپنی حیمت اور طاقت کا چھپا ہوا خزانہ ڈھونڈ سکتے ہیں جس سے ہم واقف ہی نہیں ہوتے اور جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تب ہی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وسائل ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمیں صرف انہیں تلاش کرنے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہیں تو پہلے سورج کی طرح جلو جب تک آپ منزل تک نہیں پہنچ جاتے ہمت نہیں ہارو تو منفرد ہو اپنی زندگی کا ایک مقصد رکھئے مستقل طور پر علم حاصل کریں سب محنت کریں اور عظیم زندگی کے حصول کے لیے پرعظم رہیں انسان کو مشکلات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ کامیابی سے لطف اندوز ہونے کا مزہ لے سکیں سب کے پاس یقصہ صلاحیت نہیں ہے لیکن ہم سب کے پاس اپنی صلاحیتوں کو نکارنے کا یقصہ موقع ہے قوم کے بہترین دماغ کلاس فرم کے آخری بینچوں پر مل سکتے ہیں فتح وہ نہیں ہوتے جو کبھی نقام نہیں ہوتے بلکہ وہ جو کبھی حال نہیں مانتے پر امن زندگی کے دو حصول نقامی میں افسورتگی کبھی دل میں نہیں آنی چاہیے اور کامیابی میں آنا کبھی دماغ تک نہیں جانا چاہیے تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے لیکن تم اپنی عداد بدل سکتے ہو اور تمہاری عداد ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی